تمام میرے گارڈی فرنس کو واجی سمکتن کا آجن میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت میرے روف ٹاف کارڈر میں آپ جتنے بھی یہاں کھر کھلاتے رنگ برنگے فلاورز دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی ونٹر کے یہ فلاورنگ پلانٹس ہیں جو کہ میں نے سیڈز کے ذریعے گروہ کیے ہیں اور ہر سال میں انہیں سیڈز کے ذریعے گر ہی میں گروہ کرتا ہوں ان میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام ہی تمام ہیں یہ سنن ایریا کے پلانٹس ہیں اب ان میں بھی فلاورنگ یہ برز بننے کا سلسلہ سٹیٹ اپ ہے ایدھر ڈاک فلاورز ہیں سارے کے سارے سنیپ ڈرائگنز ہیں ایدھر یہ میری گوڑڈز کے فلاورز کھلے ہوئے ہیں ایدھر ڈرائی ڈیڈن کے فلاورز ہیں ایدھر خوبصور سے مٹی کلر کے ایڈوی کرس انتھینیمز کے ہیں ایدھر یہ کلین ڈولس پہ ہے گلیشیر پہ بھی فلاورز کر رہے ہیں اور ساتھا فلاورنگ بیٹس بھی بن رہی ہیں کوڈنیشن ہے پیٹونیا سے ڈائی انتھر سے ڈائی انتھر سے ڈائی انتھر سے ڈائی انتھر سے ہے فلاورز بننے کا سلسلہ سٹیٹ اپ ہے اور انہی پلانٹ میں سے کچھ ابھی ہیں جو پلانٹس ہیں جو یعنی جو کہ بلکل چھوٹی چھوٹی سیلڈنگ تھی ان کو میں نے مختلف یہ جیسے یہ باکس میں دیکھ رہی ہیں ان میں لگایا ہو تھا اب ان کی بھی ہے ہلتھی بوشی گروہ سٹیٹ اپ ہے یہ دیکھیں جیسے کہ جیسے یہ ڈاک فلاورز ہیں یہ سرنہ نیری کے بلکل چھوٹی چھوٹی یہ سیلڈنگ تھی اب ان کا بھی ہے نیری بلانچس نکل رہی ہیں یہ فلوکس ایدھر بھی ہے سنن ایری آس ہے کلین ڈولرس ہے ایدھر بلپس لگے ہوئے ہیں ڈیفو ڈیلز کے ہیں اسی طرح آج کی میری ویڈیو اس وقت آپ یہ یہ تو سیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ آئیس پلانٹ کے ہے یہ اس میں بھی ملٹیکل کے فلاورز ہوتے ہیں بہت پہنک پیارے پیارے یہ فلاورز جس میں کھلتے ہیں ملٹیکلر کے ہے جیسے اینل کا سنتینی میں ابھی دیکھیں ہیں فلاورز ابھی آپ نے اسی طرح ان میں بھی فلاورز ہیں کھلتے ہیں اور یہ بھی میں ہر سال میں انہیں سیڈز کے ذریعے جس طرح کے باقی ویلٹر کے فلاورنگ پلانٹس ہیں انہیں گروہ کرتا ہوں انہیں بھی میں نے گروہ کیا ہوا ہے اس وقت میرے گرفتا ہے چھوٹی سے ڈسپورسیبل پوٹ میں ہے یہ ٹری میں ہے ان میں میں بسی کلی میں سیڈز لگاتا ہوں اور یہ چار پلانٹس ہیں بھی باقی ہیں ان میں جتے سیڈ سے دس سیڈ سے نورمالی جرمینٹ ہوئے لازمی کچھ نہیں ہو تو ڈپینڈ کرتا ہے سیڈ پہ ہے سیڈ پوالٹی پہ ہے اور یہ چار ہیں جو کہ اب بھی ان کی آگیا آگے اب ہیلتھی بوشی دوست ہے پر ان کی سٹارٹ ہے یعنی اب یہ وہ ٹائم ہے اب انہیں آپ ٹرانس پلانٹ کر دینا چاہیے یا ری پوالٹ کرنا چاہیے بسیکلی میں کہوں گا ٹرانس پلانٹ کر دینا چاہیے اور یہ جو چار یہ جو سیلنگ ہیں یہ آئس پلانٹ کی ہیں انہیں میں میرے گھر فرنس ہے یہ جو راؤن پیار اکوٹ آپ یہ آپ یہ پوالٹ دیکھنے ہیں ان میں میں یہ چاروں کچارے پودے لگاؤں گا میں اور اس میں میں نے مٹی مٹی میں ریت لی ہوئی ہے اور یہ گوبر کی خواد جیسا کہ آپ کی دیکھنے یہ گوبر کی خواد ہے اور تمام ایٹر میں میکس میں نے کر دیا ہوا ہے اب جسٹ ہے میں نے یہ سیلنگ ہے ہتی بوشی سیلنگ ہے آئس پلانٹ کی ہے اس میں لگانی ہے کیونکہ یہ گول میں نے راؤن ٹیارک کو تھا یہ پوالٹ اس لیے لیا ہے کہ یہ میں نے گرفت سے یہ پھیلنے میں لگا سکتے ہیں یہ پہلنے والا پودا ہے اور جتنا کھولی انواریمنٹ ملے گی اتنا ہی یہ پودا ہلتی بوشی ہوگا تہیز زیادہ فلاور سائے گی اب جیسے ابھی بھی دیکھیں وہ چھوٹے میں نے کہا کہ سارے میں ڈسپوزبل ٹرے میں لگاتا ہوں سیلنگ وہ ابھی دیکھیں ابھی بھی یہ کچھ اب اس سے بھی چھوٹی ہے سیلنگ ابھی بھی وہ چھوٹے ٹرے میں باقی ہے لیکن پلانٹ کو میں ضائع نہیں کرتا چاہے میں فلاور آئے نہ آئے لیکن پلانٹ ہے میرے یہ تقریباً رہتے ہیں ہر سال ان کے سیز بھی سیو ہوتے ہیں خاص طور پر جیسے کہ یہ ڈاغ فلاور پچھلے سال کے بھی ابھی تک پلانٹ سے میرے پاس ابھی تک چل رہے ہیں اور ان میں بھی بلکلو فلاور آنے کا سسلا سٹیٹ اپ ہے تو میرے گھر پنس آپ لگاتے ہیں یہ آئیس پلانٹ کے ہیلتھی بوشی پلانٹ کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں دیکھ رہے ہیں میں نے یہ دو پودے میں بھی لگائے ہیں اور میں نے کشی کی ہے جیسے تھوڑی سی پہاڑی سی بنا دی جائے یعنی مٹی مٹی یعنی سائر سے اٹھا کے سنٹر میں ازر آؤ زیادہ زیادہ میں نے کر دی ہوئی ہے کیونکہ میں نے بتا کہ اس طرح یہ پھیلے گا ہلتھی بوشی ہوگا اسی طرح دو پودے یہاں میں لگاؤں گا اور یہ چار پودے ہیں میرے گانر فینس ہے یہ چاروں کے چاروں ہے یہ پودے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سارے کے سارے یہ یہاں لگ جائیں اور درمیان میں ان کا ڈیفرنس ہے فاصلہ بھی دو سو تین تین اینج کا ہے فاصلہ رکھا ہوا ہے ان میں ہے اور یہ میسٹ یہ میرے پاس یہ سیٹ سے ملٹی کے سیٹ سے میسٹ سے آپ دیکھیں کہ جب ان پر فلاگر آئیں گے تو اپنے دیکھنے چاہنے والوں کے لیے بہتر ہے اس کی بھی ویڈیو سے آئیں گی اور خاص طرح جب آگیا ہے ہلتی بوشی گروت ہوگا اس راؤں کیا رکوٹا پود میں ان کی بھی ہے اس کی ویڈیو سے اپنے دیکھنے چاہنے والوں کے لیے آئیں گی جیسے میرے گھر دیکھ رہی ہیں میں نے چاروں ہی پودے ہیں اس میں لگا دی ہیں اس ڈسپوزیبل ٹی میں سے نکال کے اب میں نے میرے گھر فرنس ہے پانی میں دوں گا انہیں اور میرے یہ جتنے پلانٹس ہیں میرے روپ ٹاپ گارڈن میں ہی میرے رہیں گے جہاں دوسرے پلانٹ ہے اور یہاں دو سن لیٹ کے ڈوریشن ہے یہاں چار گھنٹے کی سان لائٹ آتی ہے چار گھنٹے کی سان لائٹ ہے سفیشنٹ ہے ان کی ہیلتھی گھر کے حوالے سے میرے گھر فرنس جسے آپ دیکھنے آپ کے سامنے ہی پانی دیا ہے اور پانی تب دینا ہے جب پانی اس فائل ہے ڈوائی آؤٹ ہو جائے پانی ہے پہلی دفع اچھی طرح پانی دینے اس کے بعد پانی کی ضرورت ہوگی نور ملی ہے پانی میں اس میں دوں گا چاہیے اگر پانی زیادہ بھی دیا جائے تو پانی نیچے یعنی پہلی سی فار میں میں نے اس فار میں بنائی بھی کہ پانی آٹومیٹ نیچے سے یعنی سلو فار میں بنایا ہے کہ پانی اس میں اس میں پودوں کو ڈیمج نہ کریں تو میرے گھر فرنس یہ آج کی ویڈیو تھی یہ جو آئیس پلانٹ کو ہے میں نے راؤنڈ ٹیارا کوٹر پار میں شفٹ آٹ کیا ہوا ہے ٹرانس پلانٹ کیا امید کریں گے میرے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی ویڈیو پسند آگی بائی فروم وازیس ہوں کچھ گا